بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں سے ملی دے کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت زیادہ ایزی ریسیپی ہے جو بہت ہی ہیلی بنتا ہے اور اسے ہم چوری بھی کہتے ہیں تو اگر یہ ریسیپی آپ لوگ کو پسن آئے تو کینڈلی میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیے بغیر مچ جائیے گا تو چل کر دیکھ لیتے ہیں کہ ملی دے میں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو ہمیں ہاف کپ ڈرائی گرائنڈ کوکنٹ لینا ہے ون کپ گھی لینا ہے جس میں ہاف کپ دیسی گھی ہے اور ہاف کپ ریگولر گھی ہے اگر آپ چاہیں تو پورے دیسی گھی سے ہی بنا سکتے ہیں یا آپ ریگولر گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر مکھن ایٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن کوئنٹیٹی اتنی رکھنی ہے ساتھ سے آٹھ چھوٹی لائچی لینی ہے چھوٹی لائچی کو ہمیں اس طرح سے کر لینا ہے فور ٹیبل سپون کرشٹ آلمنٹس لینی ہے اور چھے سے ساتھ چھواری لینی ہے چھواروں کو لمبائی میں کٹ کر لینا ہے ٹو ٹیبل سپون کیورا وارٹر لینا ہے ون این ہاف کپ گرانڈ شوگر لینی ہے شوگر کی کوئنٹیٹی آپ کم بھی کر سکتے ہیں تو یہ تو ہوگے تمام انگریڈینز اس کے علاوہ ہمیں گیہوں کا آٹا لینا ہے ہاف کجی اس میں تھوڑا سالٹ ایٹ کرنا ہے اور فور ٹیبل سپون گھی ایٹ کرنا ہے اور آٹے کو گون لینا ہے آٹے کو گون لنے کے بعد ہاف آر کے لیے ریسٹ پر رخنا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں بڑے سائز کے پیڑے بنا لینے ہیں تو یہاں پر میں نے چھے پیڑے بنائے ہیں آپ اپنی فیملی کے حساب سے کوئنٹیٹی رکھیے گا پیڑوں کی تو اب ہم ون بائی ون کر کر روٹی کو پیلیں گے اور پھر اس کو تیار کر لیں گے بیل کر تو دیکھیں روٹیاں ہماری تیار ہو چکی ہیں اور اب ہم روٹیوں کو اس طرح سے توڑ لیں گے یہ دیکھیں جتنا بند سکے اتنا توڑ لیں آپ ہاتھوں سے اور پھر اس کے بعد ہم انہیں گرائنڈ کر لیں گے تو آپ جتنا باریک ملیدہ پسند کرتے ہیں اتنا ہی اسے گرائنڈ کر لیں تو دیکھیں روٹیاں ہماری گرائنڈ ہو چکی ہیں تو اب ہم پروسیسنگ کی طرف چلتے ہیں کڑھائی میں ہم گھی ایٹ کریں گے فلیم کو آن کر دیں گے میڈیم ٹو سلو فلیم پر اور ساتھی اس میں ہم کٹی بھی چھوٹی الائچیاں ایٹ کر دیں گے جب الائچیاں کڑک جائیں گے تو پھر اس میں ہم آلمنٹس ایٹ کر دیں گے آپ لوگ آلمنٹس کی جگہ اور بھی ڈرائی فروٹس ایٹ کر سکتے ہیں اور ساتھی اس میں ہم چھوارے بھی ایٹ کر دیں گے اچھے سے فرائے کریں گے ان تمام چیزوں کو اور پھر اس میں ہم پسیوی روٹیاں ایٹ کر دیں گے تمام پسیوی روٹیاں ایٹ کرنے کے بعد ہم گھی کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے اور فلیم کو بلکل بھی ہائی نہیں کرنا ہے اس وقت مرنہ روٹیاں جل جائیں گی جب اچھے سے روٹیاں گھی کے ساتھ مکس ہو جائیں گی تو پھر اس میں ہم پسیوی چینی ایٹ کر دیں گے شوگر ایٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب ہم اس میں پسیوی خوب روٹیاں ایٹ کریں گے اور ساتھ اس میں ہم کیوڑا وارٹیاں ایٹ کریں گے مرنہ روٹیاں تمام انگریڈینٹس ایٹ کرنے کے بعد خوب اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم فلیم کو سلو کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم کور کر دیں گے اور اسے دم پر رکھ دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو اب ہمارا بہت زیادہ ڈیلیشیس ملیدہ بن کر ریڈی ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو میری یہ ریسیپی بہت زیادہ پسند آئے گی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا میں پھر ملوں گی انشاءاللہ ایک نئی زبردست سی ریسیپی کے ساتھ تب تک آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ریسیپی پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا اور نئے آنے والوں سے میں یہ کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ